یہ بلڈنگ پیپرز اپنے پاس رکھ لی گئے مسٹر ویجائے آپ تو یہ سعودہ ہو گیا ایک بات کموں آپ سے اگر آپ کہتے تو شاید میں ایک دو لاکھ روپے کم کر دیتا برا مت مانی آپ کو دھندہ کرنا نہیں آگا دھندہ کرنا تو آپ کو نہیں آتا مسٹر اگروال اگر آپ نے مجھ سے اس بلڈنگ کے دس لاکھ روپے بھی اور مانگے ہوتے تو میں دے دیتا ایسی کیا بات ہے اس بلڈنگ میں آج سے بیس برس پہلے جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی میری ماں نے یہاں ہیٹیں اٹھائی تھی آج میں یہ بلڈنگ اپنی ماں کو تحفہ دینے جانا ہوں کھڑے کیوں ہیں حضور قسمت آزمانی ہو تو بیٹھ جائیے میں قسمت آزمانی کے لیے نہیں کھیل تو پھر شوق پورا کر لیجئے پانچ دس ہزار کے کھیل سے میرا شوق بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ صحیح جگہ پر آگئے ہیں اس ٹیبل پر کوئی لیمیٹ نہیں ہے میرا مطلب جب تک آپ کی جیب خالی نہ ہو جائے اور کہیں آپ کی جیب خالی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہم آپ کی جیب کو بھی اپنی جیب سمجھ کریں لگتا ہے مجھے آپ کی یہ غلط سہمی دور کرنی پڑے گی ویڈا ایک ڈبل سکوچ سوڈا کے ساتھ اور ذرا اپنے مینجر کو بلانا ہے اوکے سر ایکسکیوزن سر آپ نے مجھے بلائے سر مینجر صاحب اس کسینوں میں جتنے کاؤنٹرز ہیں سب یہاں بھیج دیجئے ہم لوگ آپس میں باتیں یس سر میں ہی شریرام بکتا ہوں ہے یہ اس جنگل سے لکڑی لے جانے کا پرمیٹ ہے آپ کے پاس پرمیٹ؟ آپ بھی کیا مزاق کر رہے ہیں شریمان یہاں میری لاریاں پرمیٹ سے نہیں میرے حکم سے چلتی ہیں آج کے بعد چھوڑیا تو کیا آپ بھی میرے حکم کا بغیر اس جنگل میں قدم نہیں رکھیں سرائیور اس ٹرک کو فارشن آفیس لے کراؤں میری پہچان بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہے حضور سوچ لیجئے آپ گھر جا کے جسے چائے فون کر سکتے ہیں یہ جنگل اس لیے نہیں ہوگے کہ آپ یہاں سے لکڑی چھوڑا کر لے جائیں سمجھے؟ آج میں نے اس شیطان کا قتل کیا ہے اور اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اسے جینے کا کوئی ادھکار نہیں لیکن آج آپ میرا کچھ نہیں بغاد سکتے کچھ نہیں بغاد سکتے یار آنر کیونکہ آپ کا قانون کسی انسان کو ایک ہی جنگ کے لیے دو بار سدا نہیں دے سکتا سنا آپ نے کسی انسان کو ایک جنگ کے لیے دو بار سدا نہیں دے سکتا